اسلام علیکم نظرین منشا فریدی توری خدمات سے حاضر ہیں تو سارے دے پیو سوشل میڈیا جیو و سیب ٹی بی سارے ہی پریڈ فارم دے ہوتے ہیں جتاں سماجی شخصیات دے انٹرویوز ہوندن تبصریں ہوندن اون جاتے ایساں ایوی سوچیں دے ہیں کہ جڑے لوگ پرائیویٹ ادارے چلائی پن یا سرکاری ادارے دے سربراہان ہیں انہیں دے انٹرویوز بھی ہوئن انہیں کنو بھی انہیں دے ڈائیریٹیو پوچھے ہوئنے تو اج اسان نالیں مشتاق احمد بغلانی صاحب آپ اکرامرل ہائی سکول چوٹی زرین دے پرنسیپال ہیں ایک طویل عرصے کنو آپ دے ایسکول چلدا پہے انہیں کنو سائے پچھ سوں کہ ایک سکول کتنا عرصے کنو چلائی پہن وال انہیں دے جیتے تعلیمی خدمات ہیں اسان انہیں دے وزرہ سہر حصر گفتگو کرے سوں مشتاق صاحب سلام علیکم تو سائے رسو کہ جنراتورہ اکرامرل ہائی سکول ہے کتنا عرصے کنو اے چلدا پہے تو سائے دا سنگے بنیاد کرا رکھیا پہلے میں شکریہ دا کرنے منشاہ صاحب دا جناب اکرامرل ہائی سکول دی بنیاد میں انہیں سن ودھانو اجر رکھیے تقریباً پنجوی چھوی سال درسہ دینا پہے اے سکول چلدیا جنراتورہ تعلیمی خدمات ہیں انہیں دا کوئی ریزلٹ کوئی نتیجہ اتنوں فارغ اور تحصیل جڑے سٹوڈنٹس ہیں انہیں دی این ٹائم تک جڑی سرکاری ادارین دے ویج یا پریویٹ ادارین دے ویج خدمات ہیں اور نہ سکتو انہیں اہداف کو پوائنٹ آؤٹ کرو کہ جڑے اہداف تک ترسہ پہنچے ہو تو انہیں سٹوڈنٹس پروفیشنل لائی فیج کری کری جا تک پہنچ چکے ہیں جی بنشاہ صاحب میری سکول دے پنجوی سال دے عرصے دے دران کافی سٹوڈنٹ تقریباً زندگی دے ہر شو بیڈال منس لے کے ہیں آرمی ایچھن پہ کرنل دے تک پہنچے گا دن پولیس دے مارکمی ایسپیکٹر پہنچے گا دن کافی سٹوڈنٹ میڈیکال دے شو بیڈ ڈاکٹر بڑھ جو کے ہیں یہ میں تقریباً ہر فیلڈ ایچ میری سٹوڈنٹ کافی ہیں بیسر کیرے مقصد دیتا ہے تو سکول کھولیا زہر سرکاری ملازمتی تھی سکتی ہے یا قیمی سیکٹر جو بین سکتے ہوئے پریمیٹ سیکٹر دے ویچ کوئی ملازمت بھی کر سکتے ہوئے تو سکول کیوں کھولیا وہ کیا توانے ایمز ہن وہ کیا توانے مقاصد ہن کہ توسا سکول کھولیا انہیں مقاصد کیا ہے انہیں سان ودھان ویچ میں سکول کھولے سری علاقے ویچ تعلیم بہوں گھٹے ذہن ایچ جو جذبہ کہ سکول چلاؤں سری علاقے تعلیمی پس ماندگی کو دور کروں الحمدللہ کافی عرصہ تھی کافی سٹوڈنٹ سرے تعلیم حاصل کر چکے ہیں سرکاری نوکرہ بھی کریں دے پہن غیر ملک بھی ودن کاروبار بھی کریں دے ودن الحمدللہ بڑی خوشی تھی انہیں کوئی مقام دلیکھتے ہیں سیرا مقصد بھی یہ ہوا کہ علاقے تعلیمی محرومی کو جرح سان ختم کروں مقصد آ کردہ تو رہا ہے کہ تساں اے چاہت ہو کہ تعلیم دے کے اساں لوگیں کو ایک سود مند شہری بڑھو اگر ملازمت نہ جو حاصل کر سکے وہ کمزگم کئی بزنس دے ویچ کاروبار دے ویچ آ کر رہیں وہ کچھ اکھی لہے ہوئے ہیں جاں کورسہ سرائے کی جاتے ہیں اچھا مجھ تک سے ہونہ تساں اکرامار لائی سکول چلے پہو مختلف سکول ہوئی ہے گرز پورشنویت ظاہر ہو سی تساں لوگوں کو کیا آکھڑ چاہت ہو ایکشن پیش کرنے چاہت ہو کہ بھی لوگ تو ہلو آمین کیا تساں انہیں کو انہیں دی مرضی دا محول دے سکت ہو کہ تساں سٹوڈنٹس کو ایک اچھے میار دے تعلیم دینے پی ہو تساں این حوالے نال اپنی رائے دے سو لوگیں کو کیا پیغامل دے سو کہ بھئی لوگ تساں انہوں آکھ رہیں اپنے بچے کو داخل کرا کے کیری بنیاد دے ایک منفرد اپنی پہچان بنا سکتن کہیں ادارین دے ویچ یا کہیں بھی کوئی برنس کرن کچھ کرن مطلب آگردہ ہے کہ تساں انہیں کو کیا تعلیم دے اچھا محول دے سکت ہو یا نہیں دے پی ہو تقریبا چھوئی سال کری ہے کوشش کہ بچے کو اچھی تعلیم دے ہوں الحمدللہ بڑی کوشش بھی کیتی ہے چھوئی سال دے دوران کافی بچے سرے پار چک ہیں اچھے شہری بار چک ہیں جاب حاصل کریں دے پین بزنس مین الحمدللہ اگو بھی اللہ باکہ اگر زندگی دیتی ہے انشاءاللہ اگو بھی سرے کوشش سرے ادارہ پنجاب ایجوکیشن فانڈیشن منصلے کے تعلیم بھی مفتے کتابہ مفتے داخلہ مفتے کوئی مادے چاہ ساں کوئی فیس بھی نہیں سیکھن دے الحمدللہ اتھاں غریب دا بچہ کافی سانگرے پڑھ دا پہ اور آپ نے توقعات گھنتے ہیں انشاءاللہ ساں پوری آنکرے دے کیا پنجاب ایجوکیشن فانڈیشن ایک اچھا ادارہ ہے ٹھیک ہے تو ساں اندر منصلے کو لوگیں واسطے کیا ہے ٹھیک ہے جی منشاہ سے پنجاب ایجوکیشن فانڈیشن بہترینی دا رہے جتاں غریب دے بچے کو تعلیم دیتیویں دیئے بغیر کہیں امتیاز دے جتاں کوئی کہیں کس میں دا جبار کہنی کیونکہ چونکہ آج مہنگئی بہت زیادہ ہے لوگ فیسن نہیں ادا کر سکتے پریویٹ ادارہیں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے لہذا انہیں کو مطبع دے پنجاب ایجوکیشن فانڈیشن جتاں غریب دے بچے کافی محنت کریں دے پان اور پڑھ دے پان الحمدللہ یہ تو کرنے لوگ مہم فائدہ چاہتی گئے بہت شکریہ مشتاق صاحب